اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم بالا ہے کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن پر اللہ رب العزت خود درود بھیجتا ہے یوٹیوب کے معزز دوستو السلام علیکم میں ہوں محسن رضا اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتے کی تخلیق کیسے ہوئی کیا وجہ ہے کہ کتہ انسان سے اتنا وفادار ہے کہ جب بھی وفا کی بات آتی ہے تو کتے کی مثال دی چاہتی ہے یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردنفو ٹی وی کو سبسکرائب کر دیجئے مذہب کے قدیم کتابوں کے مطابق ابلیس یعنی شیطان جن تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا بعد اعظام اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا اس کائنات کا کوئی ایسا چپا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو یہ ان سجدوں ان ریاضتوں اور ان عبادتوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا یا کئی جگہ پر لکھا گیا ہے کہ فرشتوں کا استاد بنا دیا لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا اور اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہاں سے خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا قدیم صحائف میں لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر حقارت سے تھوک دیا شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا پادے ازاں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دیا حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سراخ بن گیا یہ سراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے اللہ تعالیٰ نے ناف کی مٹی سے بادے ازاں کتہ بنا دیا کتے میں تین خسلتیں ہوتی ہیں نمبر ایک یہ انسان سے محبت کرتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کی مٹی سے بنا تھا نمبر دو یہ رات کو جاگتا ہے کیوں؟ کیونکہ اسے حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے اور نمبر تین یہ انسان پر بھانکتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں شیطان کا تھوک شامل ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کتہ دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان کو دیکھ سکتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطانوں کے کافلے آسمانوں سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل ناوٹیفکیشنز آن کر لیجئے تاکہ اس قسم کی ہر نئے آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہن سکے اپنے دوست محسن رضا کو عزازت دیجئے اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اللہ نکھے بان